کل ڈینر پر جانے سے کیوں انکار کر دیا تھا تم نے صبحان موقع پاتی ہی صیرت کے بیڈروم میں تاقل ہوا اور وہ کل سے اس کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی بلکہ صبحان اس سے اکیلے بات کر سکے ایسا موقع ہی نہیں دے رہی تھی بتایا تھا موڑ نہیں تھا باہر جانے کا پیچھے ہٹو باہر جانا ہے مجھے صیرت نے صیرت سے کہا صبحان جو اچانک کسی جن کی طرح اس کے کمرے میں نمدار ہو گیا تھا اور اس کا راستہ رکھے وہ اس سے پوچھ رہا تھا باہر بعد میں جانا پہلے میری بات کا جواب دو کر رات کو اپنا روم کیوں لاکھ کیا تھا تم نے اور موبائل پر کار کیوں نہیں ریسیب کر رہی تھی میری وہ اب بھی نرم نظروں سے صیرت کو دیکھتا ہوا اپنے حسار میں لیے نرمی سے پوچھ رہا تھا میں نے اپنا روم کا دروازہ اس لئے لاکھ کیا وہ تھا تھا تاکہ تم اندر نہیں آسکو اور کال میں تمہاری اس لئے ریسیب نہیں کر رہی تھی تاکہ تمہاری آواز نہ سن سکو اور میں ایسا کیوں کر رہی تھی اس کی وجہ تم واقع بھی جانتے ہو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہٹو میرے راستے سے صیرت کے لہجے میں سنجید کی حنوز برقرار تھی اب کی بار بولنے کے ساتھ ص صوبان کے سینے پر ہاتھ رکھ رہے سے پیچھے ہٹایا جو دروازہ رو کے کھڑا تھا مگر صوبان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے ہوتوں پر رکھے کیا بہت زیادہ ناراض ہو اب صوبان اسے باہوں میں لیے پوچھ رہا تھا اپنا غصہ دیکھا تھا تم نے پہلی دفعہ کتنا برا سلوک کیا تم نے میرے ساتھ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ بھی نہیں کیا پیار سے تمہاری لیے بنایا تھا کتنا دکھ ہوا مجھے اس کا اندازہ ہے تمہیں سیرت اس کی باہوں میں اسی کو شرمندہ کر رہی تھی مگر وہ اب زیادہ دیر تک اس سے ناراض کی برقرار نہیں رکھ سکتی تھی بلکل اسی طرح جس طرح سبان سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا تھا اندازہ ہے مجھے جب ہی تو کل سے منانا چاہ رہا تھا تمہارے نہ ہاتھ پا کا ناشتہ بنا نا کرنے کا پچھتا ہوا تو مجھے سارا دیر ہوتا رہا کتنی بار کوشش کی بات کرنے کی مگر تم ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی کل اچھا اب ماف کر دونا ہے وہ اس کو باہوں میں لے لارڈ اٹھانے والے انداز میں کہنے لگا ہاتھ پکڑ کر تو مجھے اپنے روم سے نکالا تھا دوسری طرف سیرت اپنے لارڈ اٹھانے کے لیے تیار بیٹھی تھی چلو پھر آج باہوں میں اٹھا گا تو میں اپنے روم میں لے جاتا ہوں سبان نے بولنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرہ کرنے کوشش کی جس پر سیرت نے پاؤں پر ضرور سے اپنا پاؤں مارا سبان نے گھور کر اسے دیکھا زیادہ اٹھانے کے ضرورت نہیں اب میں اتنی افثانی سے تو ہرگز نہیں جاؤں گی یہ سیرت نے اٹھانے ہوئے منع کیا ٹھیک ہے پھر میں آج لے کر نہیں جاؤں گا دھڑلے سے ہمارے ولی میں والے دن سب کا سامنے لے کر جاؤں گا اپنے بیٹ روم میں اور جب لے کر جاؤں گا تو ہمارے کوئی دعو پیچ بیچ میں کام نہیں آئیں گے سبان چیلنج کرتا ہوا اس کو دیکھ کر کہنے لگا جس پر سیرت نے سیر برشکہ اگر کہا اور ابھی کیا ارادے ہیں آپ کے راستہ چھوڑنا پسند کریں کہ آپ میرا یوں ہی دیوار بن کر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے سیرت معصومیت سے اس سے پوچھ سا لگی اور سبان تو جیسے اس کی اسی معصومیت پر حد فہ مر مٹتا تھا اپنے ارادوں کا تو میں تب بتاؤں گا جب تم میرے بیٹ روم میں آوگے فیلحال یہ جان لوگ میرے ارادے ذرا سے بھی نیک نہیں ہیں سبان نے سے خصہ قریب کر کے معاینی خیز سے بولا سبان میں نوٹ کر رہی ہیں تم دن بعد دن کافی بتتمیز ہوتے جا رہے ہو سبان کی بات پر سیرت نے اپنی مسکراہت چھپا کر اسے ہلکے سے چپ لگاتے ہوئے کہا جبکہ صحیح والی بتتمیز ہے تو میں نے ابھی شروع بھی نہیں کی بولنے کے ساتھ ہی وہ جھپ کر اس کی ہوتے پر اپنے ہوت ٹرک چکا تھا بے شرم پیچھے ہٹھ دروازہ کھلا ہے اس طرح دن کدر ہم مامانہ آج اپنے نیک بیٹوں کو اس روپے دیکھ کر بھی لوجہ ہی شرمیتہ ہو جائیں گی سبان کو بولتے ہیں پیچھے اٹھانے لگی اور خود باہر جانے لگی فیلحال ماما یہاں پر نہیں آرہی بلکہ ہم دونوں باہر جا رہے ہیں جلدی سے ریڈی ہو جاؤ فنکشن کے حساب سے ڈریس لینا ہے تمہارے لئے ماما بابا کو بتا چکا ہوں وہ سیرت کو بولتا ہے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا سیرت کے کافی منع کرنے کے باوجود سبان نے اس کے لئے کافی ہائیوی میک سے لی تھی اس کا کہنا تھا کوئی مزاق بات نہیں ہے ہمارے ولیمے کا فنکشن ہے اس کے جولری شاپ سے رہنا مور سیرے دونوں کے لئے اینج جیسے بریسل لے کر وہ دونوں کار میں بیٹھے ہیں سبان ابھی کار ڈرائیف کر رہا تھا سیرت تچانک چیکھی سبان کار رکھو سیرت کے چیکھنے پر سبان نے فوراں کار کو بریک لگایا کیا ہو گیا سب خیریت ہے سبان نے اپنی گاڑی کے پاس نظر دڑھائی پھر دماغ میں اپنا ریوالور جو کہ سیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا اس کو نکالنے کا سوچتا ہوا بولا ہاں وہ پانی پوری والا پیچھے رہ گیا ہے مجھے وہ کھانی ہے سیرت نے معصومیوں سے بولا جس پر سبان نے اسے غصے میں گھورا سیرت دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا پریشوان کر کے رکھ دیا تھا تم نے مجھے خاموش کر کے بیٹھو سبان اس پر ڈانتا ہوا دوبارہ کار سٹارٹ کرنے لگا بیوی اپنی بیوی کے تمہیں ایک ننی سخواہش پوری نہیں کر سکتے بتا میں اس قسم کے شہر ہو تمہارے ارادے کیسے کامیام ہونے دیتی ہوں میں سارے ارمانوں پر بالڈی بہ پر کے پانی نہ ڈالا تو نام بدل دینا میرا سیرت نے سبان کو دھمکھاتے ہوئے کہا سیرت میں تمہیں اچھے ہوتل سے دیننگ نرانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم تھیلے کی پانی پوری کے لیے مجھ سے ناراض ہو رہی ہے سبان اس کے ناراض صورت دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا میرا دل نہیں جا رہا بڑے بڑے ہوتلز کی پی کے پی کھانے کھانے کا اور اگر تمہیں ذرا سے بھی مجھ سے محبت ہے تو فوراں گاڑی پیچھے لے لو سبان نے تاسوں سے سیرت کو دیکھا اور گاڑی پیچھے لے لی اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کاشی بلکل ٹھیک کہتا ہے تمہاری لگامیں مجھے نکاح کے دن ہی کھیجنے چاہیے تھے سبان کو افسوس پا اس کی بیوی اس کی محبت کا اندازہ اس کے پانی پر کھلانے سے لگا رہی تھی اچھا تو وہ بطمیز انسان تمہارے کان بڑھتا ہے میرے خلاف ابھی رنم سے اس کی لگامیں کھجواتی ہوں کھل ہی رنم کو فون کر کے بتاؤں گی کہ اپنے شوہر کا جینا حرام تم نے کیسے کرنا ہے سیرت کی بات پر سبان ہسنے لگا میری بہت بہت سیدھی ہے وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے گی مگر تمہاری باتیں سن کر تو مجھے اب خود پر ترس آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سبان اپنی مسکرات چھپا کر سیرت کو دیکھتے ہوئے بولا ارے بے فکر رہو ڈر ہو نہیں میں تم مجھ سے تمہارا جینا حرام تھوڑی کروں گی میں تم تو میرے بہت پیارے سے شوہر ہو سبان نے پانی پوری والے کی پاس اپنی کار روکی تو سیرت نے آنکہ بھی شراد لی اس سے بولا سبان نے مسکراتے ہوئے سر نفی ملایا پانی پوری کی بنا دو کار کا شیشہ نیچے کرتے ہو سبان نے پانی پوری والے سے کہا کافی عرصے بعد وہ آج اپنی بیوی کے بدولت پانی پوری کھائے گا سبان سوچنے لگا دو پلیٹ کیوں کہا تم نے اس سے کیا تم نہیں کھاؤ گے سیرت نے معصومیت سے پوچھا سبان اسے ناسن جی سے دیکھنے لگا کہ تمہارا کیا مطلب ہے تم دو پلیٹ پانی پوری کھاؤ گے سبان آنکھیں نکال کر سیرت سے پوچھا سبھی آنکھیں نکالنا بند کرو اور جلدی سے تیسری پلیٹ کا بھی بولو میں چاہے تم سے کتنی بھی محبت کرتی ہوں مگر پانی پوری کی بلکل نہیں شیئر کرنے والی سیرت نے گردن اکڑا کر رہا سبان نے افسوس خودگرد بیوی کو دیکھا اور اپنے لئے پانی پوری کا بولا بھائی ذرا ایک پلیٹ چنے چارٹ بناو مرچے ڈالتے ہوئے تکلیف مت کرنا دو پلیٹ پانی پوری کھانے کے بعد سیرت نے آنکھ لگاتے ہوئے کہا جس پر سبان کا شکا کر رہ گیا سیرت خودگرد چٹورپن سے بہت زیادہ کھانا کھاؤ گی تو کہیں تبیت خراب نہ ہو جائے سبان نے اس کا حیال کرتے ہیں مشورہ دیا اسپی صاحب میں نے صورتہ کناشتہ کیا ہوئے میرا کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے تو ماما بابا کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوا چارٹ کے پلیٹ اسے اصاب کرتے ہوئے بولی سبان نے ایک دعا پھر نفیم اپنی گردہ نہیں لائی جب بل دینے کی باری آئی تھا اور سبان نے اپنا والد نکالا سیرت ایک بار پھر بولی بھائی کسے پیسے مانگ رہے ہو پولیس والے کبھی پیسے دیکھ کر کھاتے ہیں کچھ سو بھی اپنا والد اندر رکھو اپنا کارڈ دکھاؤ اسے سیرت نے ماں بن کر مشورہ دیا اس پر سیرت اپنا موڈ بند رکھو کسی کو بھی سامنے کچھ بھی بولتی ہے تم سبان نے اس کو گھورتے ہوئے ٹوکا اور کار سٹارٹ کر دی میں تو تم سے تمہارے بھلے کی بات کر رہی تھی اور میں نے زیادہ زیادہ تجزیہ ہے کہ تم کبھی ترقی نہیں کرواؤگی سیرت نے کندے اچھکا اگر سبان کہا سبان نے کار میں ایف ایم آن کر دیا کرویسا نہیں کرتا تو اس سے یقین تھا سیرت سارے راستے اسے اس کی بجاب کے متعلق اٹھ پڑانگ مشورے دیتی رہتی کاشان آپ کو معلوم ہے بھئی اور آپی کے پہلے سے نکاح ہوا تھا وہ دونوں تھوڑے در پہلے یوسرا اور بیروس کے پاس سے ہو کر گھر آئے تھے وہاں ہی نے معلوم ہو سبان اور سیرت باہر نکلے ہوئے ہیں کاشان بیروس کے پاس بیٹھا اس سے باتے کر رہا تھا جبکہ رنم اٹھ کر یوسرا کے پاس کچھر میں آ گئی یوسرا کو اندازہ تک کاشان کو شاید آگے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں اس لئے کاشان کے لئے کڑائی بنا رہی یوسرا نے ہی رنم کو نکاح والی بات بتائی بغیر تین دین والے بدمزگی والے واقعے کہ ہاں میری جان اور ان دونوں کے نکاح ہمیں ایک گواہ تمہارا شہر بھی تھا کاشان ابھی چیچ کر کے بیٹھ پر لیٹھا تھا رنم کا ہاتھ کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے اس کی معلوم مات میں اضافہ کرنے لگا مطلب آپ کو معلوم تھا پیور بھیہ پہلے سے ہزبن اور وائف آپ نے مجھے نہیں بتایا ہم نے شکوا کرتے ہو اس نے پوچھا یار امرجنسی میں ہوا تنی خائن کا اس وقت سیچویشن یہ ایسی تھی سو بھی نے کہا وہ خود بعد میں بتائے گا اب تم اپنے بھائیہ سے نراز ہونا اس بات کو لے کر کاشان نے اس کے بالوں سے کلپ نکال کر سائیڈ پر رکھا اور اسے بیٹھ پر اٹھاتے ہوئے بولا میں کیوں نراز ہونے لگی اپنے بھائیہ سے مجھے تو حیرت کے ساتھ ساتھ بہت خوش ہو رہی ہے یہ سن کر کتے پیارے لگیں گے بھائیہ اور آپی ہزبن وائف کے روپ میں رنم نے خوش ہوتے ہوئے کاشان سے کہا تو ہم مسکر آیا انکل بتا رہے تھے اس سیٹیٹی اپ اپنے بھائیہ اور آپی کا ان کو چھوڑو اور اپنے ہزبن پر غور کرو بل بولنے کے ساتھ ہی اور رنم کے گلے میں موجود گول کی چین اتارنے لگا اسے معلوم تھا اسے ڈسٹرپ کرے گی میں سوچ رہی ہوں کاشان بھائیہ اور آپی کے لئے گفت لیا جائے کاشان اسے گردن پر جھکنے لگا تھا تب ہی رنم ایکسائٹیٹ سے بولی میرے دماغ میں آیا تھا کل تیار رہنا آفیس آنے کے بعد چلتے ہیں دونوں کے لئے گفت لینے کاشان بولتا ہوا دوبارہ اسے گردن پر جھوک چکا تھا میں بھی فنکشن آفیس سے گھنٹہ پہلے چھٹی لے کر آنگا تب تم یہ والی باتیں کر لینا مگر اس وقت مجھے میری بڑھ ڈال چاہیے اس نے اب فضول بات نہیں کاشان نے اس کے جواب چننے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے ہوتا پر اپنے رباٹ رکھ دیئے ارے کاشی کیسا ہے تو کاشان رنم کو لے کر سیرت کے لئے جولری لے رہا تھا تب ہی اتنے پیچھے شیرہ کی آواز آئی شیرہ کاشان کو مخاطب کرنے کے بعد اب رنم کو غور سے دیکھ رہا تھا جاؤ کار میں جا کر بیٹھو شیرہ کے رنم کو دیکھنے پر کاشان کے ماتھی پر بل پڑے اس نے رنم کو مخاطب کیا رنم تیزے سے چلتی ہوئے کار میں بیٹھ گئی بولو کیوں روکا ہے مجھے رنم کے جانے کے بعد کاشان شیرہ سے پوچھا تیرا حال پوچھنے کے لئے روکا ہے دوست ہے میرا تو جیلز رہا ہو کر مل کر بھی نہیں گیا روہ سنا لگتا ہے شادی کروالی ہے شیرہ اس وقت بڑے دوستانے لہجے میں کاشان سے بات کر رہا تھا جبکہ جیل میں اس کے کاشان کی دو تین بار ہاتھ اپائی ہو چکی تھی پھر اپنا جملہ دوست کر لو ہم کو بھی دوست نہیں رہو نہ کبھی دوست ہو سکتے ہیں اس لئے میں رہا ہو کر گیا کیوں نہیں مل کر گیا اور کیا کر رہا ہوں شادی کی ہے یا نہیں ان سب باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر آئندہ ہمارا سامنا ہوا تم خادم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کاشان اس کو دے کر جواب دے کر وہاں سے چلا گیا جیل میں کاشان کو اس سے چٹھتے اور ایک لڑکی کے ریپ کے اس پر جیل میں اندر آیا تھا عورتوں کے متعلق گھٹی ہے قسم کے باتیں کرنا چرس کا نشہ کرنا خراب طبیعت کا مالک تھا کاشان جب تھوڑی دور کھڑا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا شیرہ رنم کے اور گاڑی کو گھر سے دیکھنے لگا دو مہینے پہلے ہی جیل سے نکلا در خوش اس وزی سے ایک پولیٹیشن گاڑ بھی لگ گیا تھا دوبتہ ٹھیک سلو رنم کاشان گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کار فوراں کار سٹارٹ کر دی رنم نے پھر دوبتے کو دیکھا تھا اس کے بازے ڈھکے ہوئے تھے مگر کاشان کے موڑ کو دیکھ کر جو ساتھ میں سمین کے رچانہ خراب ہو گیا تو وہ ایک دفعہ پھر اپنے دوبتہ درست کرنے لگی کاشان آپ سے ایک باہر کچھ ہو کر مائنڈ نہیں کریں گے تو جنرم اندوار رنم درائیونگ کرتے ہوئے کاشان کو دیکھ کر کہا ہم بولو کاشان رنم کو دیکھ کے بغیر درائیونگ کرتا ہوا بولا میں سوچ رہی تھی کہ اب آیا لے لوں رنم کی بات پر کاشان نے ایک نظر رنم کو دیکھا میرے کہنے کا مطلب ہے اچھا لگتا ہے یونیورسٹی میں بھی کافی لڑکیوں کو دیکھا ہے فیشن میں بھی ہے اور سیف سوٹ بھی کرے گا نا مجھ پر رنم نے جلزی سے بات بنائی اور ساتھ ہی اس کی رائے بھی جاننے چاہی ضرورت نہیں ہے اس کی ڈبٹے سے ہی اپنے آپ کو اچھی طرح کور کر لیا اگر بز اتنا ہی کافی ہے درائیونگ کرتے ہوئے کاشان نے ایک خاص اس گلے کی طرف بڑا ہوا ڈبٹا اوپر کرتے ہوئے کارانم خاموش ہو کی کاشان نے ڈرائیونگ کرتے ہو ایک نظرانم پڑا لی تو سر جکھا اپنے ناکنوں کو دیکھ رہی تھی اچھا بٹا ریسٹران میں دنر کرنا ہے کاشان نے اس کا ہاتھ تامتے ہو کچھا نہیں آپ کارکر کے درف لینے کا لی ایک نئی رسپنوٹ کی کیا سرائی کرتی ہو ریڈم نے کاشان کو دیکھ کہا تو کاشان نے اس کو دیکھ سمائل دی اور کارکر وہ اپنے فلیٹ کی طرف کر دیا تھوڑی دیر گزری تھی نکل رہا ہے وہ ایک دفعہ پہل بجی کاشان لیپ ٹاپ اٹھایا سائیڈ میں پہ رکھتا ہے ایک نظر کشن پہ انٹرپن پہ ڈال کر دروازہ کھولنے لگا موسیقی